ماشاء اللہ صلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين بافع به اجمعين اما بعد فوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم صائع يبعثك ربك مقاما محمودا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأمرا ان الله وملائكته يسلون على النبي يا ايها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما بلند بغن سبری صلاة والسلام علیك يا سیدین رسول اللہ وعلى آلکم اصحابك يا سیدین حبیب اللہ صلاة والسلام علیك يا سیدین شفیع المذنبین وعلى آلکم اصحابك يا سیدین رحمتا من العالمين اللہ رب العزت دی حمد و سنات و بعد درود و سلام بارگاہے سیدی لنبیاء محبوب کبریہ شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدارِ بطحہ سرولِ کائنات فخرِ موجودات باعثِ تخریقِ کائنات صدرِ بزمِ کائنات مصدرِ کائنات وجہِ کائنات جنابِ احمدِ مجتبا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و بارک و سلم عدباد عزیز القدر واجب الہترام مزدد محترم علماء کرام سعداد کرام نادخانان شیرِ لیسا بانیانِ معفین نقیبِ معفین موززینِ علاقہ مہمانانِ گرامی مزی احتشام حاضرینوں اور سامرِ اکرام عجدہ اپکھیجہ اجتماع نمیسالانہ معفین ملد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم ابن فلا کا چک نمبر چار سو رہنمے ای بی مودے والد دنے لکانت تذیر ہے میں شکر گزارا عجدیس معفلِ مبارک دبانی جنابِ چودری محمد فیاض بشیر صاحب الرحمن والفیر سوسائٹی اور تمام اہلیاں نگاؤں جنہاں نے بڑے توس کو احتشامنا لہر سال دی تڑھا بڑے خوبصورت اندازنا لیس معافلے مبارکت احتمام فرمایا دعا گوہاں کے لب تعلیٰ اس رات و صدقہ جس راتی صبحوں نے حضور اپنی ماد گودگی اجت شریف لکھے آئے اللہ میری اور آپ احباب دی آج دیرات کبول فرما کے سڑھے سارے ماستے ذریعہ نجات بنائی نقیب ملت اسلامیاں برادر عزیز جنابے کامران فاروق خمر صاحب توڑے ویہاری دا فخر اور نازم عابی تشریف فرمانے سناخان رسول جنابے بائی محمد شہزاد عالم قادری صاحب اور دیگر علماء کرام اہل علم حضرات صدات کرام تشریف فرمانے رب تعالیٰ سالے دی حاضری نے قبول فرمائے جنابے حضرت اللہ مولانا سے یہ شوق صدود حسین شاہ صاحب حاشمی توڑے ماشاءاللہ مورے والد جامعہ مسجد گلزار مدینہ دے خطیب صاحب نے آپ بھی تشریف فرمانے رب تعالیٰ سالے دا اقبال و حضورت عزت دا صدقہ بلند فرمائے خرب جوار تو توسی تشریف لکے آئے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم تنے کے اندر زخیر اعتا فرمائے بیٹا علی رضا آنسی صاحب نے بڑا خوبصورت خطہ فرمایا رب تعالیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نتقہ دا صدقہ اللہ اللہ حمد اندر مزید برکات نصیب فرمائے قرامی قدر حضرات مرتقبل آپ پاباب نے برادر عزیز نقیب ملت اسلامیہ جنابے کامران فرو کامر صاحب دی نقابت دل پذیر سمات فرمایا اور آج نادی سال کی ربی ہے اللہ رب العزت تینا نے عمر خیری اعتا فرمائے اور رب تعالیٰ نیکیاں والی ستوافیت والی سلامتی والی کامیابیاں والی شرح صدر والی رب تعالیٰ عمر خیری نصیب فرمائے اور نادی شادی اللہ کرے بڑی سونی ہو جائے تھے جلد جلدی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرتیاں بھلائیاں نصیب فرمائے قرآن مجید فرکان حمیدی بڑی معروف آیت مبارکہ دہ حصہ تلاوت کرنے دہ شرف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ دے اندر رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دیواز دے ایک خاص مقام جڑھ رکھے آئی وہ مقام جڑھ سیوائے حملی والد واللہ رب العزت نے کسے ہونو عطا نہیں کیتا اس آیت مبارکہ دے صحیح سے اور جزد دے اندر رب تعالیٰ نے اس مقام دا ذکر فرمائے رب تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب علیہ السلام نے اوہ عظمت آتا فرمایا نے کہ جڑیاں رب نے کسے نبی نبی آتا نہیں فرمایا دنیا دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے معبوب نو جڑیاں عظمت آتا فرمایا اوہ وراؤ الورا نے مگر جڑیاں روز محشر اللہ اپنے معبوب نو عظمت آتا فرماوے گا انبیاء کلام علیہ السلام بھی اس مقام نوے کے تہران ہو جاؤں گی اس مقام دا نائے مقام محمود جڑا اللہ نے صرف فقط اپنے معبوب لے لکھی اشارت فرمایا اللہ نے اشارت فرمایا معبوب ان قریب اسی طحان و مقام محمود عطا کرانے مفسرین فرما دنیا کہ مقام محمود ہی مقام شفعات ہے اور ائو مقام ہے کہ اللہ نے اپنے معبوب نو عطا کر دیتا ہے میں آج آپ احبابنو اپنے وقت اندر رہ کے چونکہ انوانتے بڑا طویل ہے مگر میں اپنی مرضی نہ لی آئیتے مبارکہ پڑی اپنی مرضی نہ لی تو انہوں حضور دی عظمت حوالے نمت تقریب سنا ملگا عجمت انہوں رو دے ماشر جڑی اللہ محبوب نو عظمت آتا فرماوے گا میں آج عوضہ تذکرہ کرنگا امتی او ہندہ او ہندہ جڑا اپنے معبوب دا ذکر سن کے خوش ہوگی رسولی عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے خسائص حضور دے خسائل حضور دے شمائل حضور دے کمالات حضور دے موجزار دے اس آباس دے بھی بیان کیتے جاندے ہیں کہ لوگان دے دلہ میں نبی پاک دی عظمت حضور دے عشق حضور دے محبت ہور زیادہ ہوگی اور جس دل دے اندر نبی پاک کی محبت جتنی زیادہ ہوگی حضور دے اتنی زیادہ اتباعت عطاعت بھی کرے گا میاں محمد بخشن احمد اللہ علیہ نے فرما جو کچھ ہٹی دے وے چھوہوے سو کڑنا بنجارے حک بنجارے موتی وے چن حکم انکے کا جکارے دکان دے اندر جڑا سعودہ ہوئے دکان دار نے اوئی دینا ہو دے میری دکان جسائیاں سعودہ اس کے رسول درکش ہے میں گلی گلی اے ہی تقسیم کر رہا اور انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے جسائیاں دے صدقائے ہی کردہ رہا تو عرض کا ریاست ہاں کے اللہ نے فرمایا فرمایا مابو بسی ان قریب تو ہنو مقام محمود عطا کر آگے کہا رہا ہے جب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو قیامت اچانک رونما ہو جائے گی اچانک آ جائے گی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنی کبراں دے اندر چلے جامن گے قون عدیو علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو اللہ کریم حکم فرمایے گا کہ اپنی کبراں چوباہ راج ہو حضور نے فرمایا کہ میں سب تو پہلے اپنی کبراں چوباہر تشریف لکے آمانگا یہ بھی حضور دا کرم حضور دا فضل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر اکسان ہے تو پہلے میں واہر تشریف لکے آمانگا وَلَا فَخْرَا فرمایا پر من عدد کے ناز نہیں لوگ اپنی کبراں چوباہ بے پردہ نبی پاک نے فرمایا جو لوگ ماد شکہ میں جو پیدا ہوئے اس طرح بے لباس پیدا ہوئے اور کبراں چوبی بے لباس نکل لگے کون ہے نبالی نے فرمایا کہ حکم ہوئے گا کہ سارے مدان محشر جمع ہو جاؤں مدان ارافاتو مدان محشر دا آغاز ہوئے گا ساری زمین اور ساری کائنات مدان محشر بن جائے گی قرآن مجید اندر اللہ کریم نے اس منظر نو بیان فرمایا پڑھا قرآن جاکھو سبحان اللہ میں ایک اور جگہ بھی جانا ہے دوست دس ریسن کے کافی دور دا فاصلہ سفر ہے تو جو رستہ بھی خراب ہے تو میں نے پہنچ دیا بھی کافی ٹائم لگنا ہے تو اسی انہی کہ میں نے سبحان اللہ دے دیو میرا اتھے تک گزارا ہو جاؤ جی تو سنہیں جی سبحان اللہ کہنی ہے تو میں نے انہی جی تقریر بھی آن دی ہے میں اردوچ لیکچر بھی دے لے وہ بڑا سوکھا جاکہ آن دا ہے نہ ہنگ لگ گئے تینا پھٹ کری تا رنگ بھی چوکھا تیجے واقعی تقریر سننے گئے پھر اپنا تینا دے دا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ نہیں تو آرکل ٹھیک نہیں بولیا گیا ایم ذرا سٹیج والے انہوں دوسرے جی کیونکہ سبحان اللہ تو سب بھی رو دی مارے میں نے بائیس سال ہوگے خطابت کر دیا الحمدللہ ہندھ سے ہندھ گلی گلی میں پھر کے ویخ لئی تو میں نے پتہ لگ جاندے کہ کیڑا جیتے واقعی تقریر سنن والے خطابت انہوں کے دنے بولنا سارے نہ ہوندے پر کتھ کی بولنا ہے تو کنہ بولنا ہے جنہوں اے پتہ ہوئے خطیب ہو ہوندے ہاں بولنا تے سارے نو ہوندے کتھ چپ رہنا ہے اور کتھ بولنا ہے کتنا بولنا ہے اور کی بولنا ہے ایک کسی کے سنو پتہ ہوندے تو میں نے پتہ سائیہ دا سیا کہ کتھ کی بولنا ہے تو میں تونش کے رسول دا پیغام دے کے جانا ہے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ نہیں زور نہیں لگایا تو ساتھ زور لگا کے بولو بولا سبحان اللہ آجڑا جڑا ہاتھ نہیں نا چکے دا نال دا بندہ پھڑ کے چکے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا شاہ جی علماء حضورت ماشاءاللہ تشریف فرمان آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے اس سال اپنی امین الہاج کر کے آوے خون جڑا یہ تو اچھا بولے رمضان شریف اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے خون جڑا یہ تو اچھا بولے اجرات سوئیں تے خادش کملی والا آپ آ جاوے تو تیرا کی جاندہ جڑا یہ تو اچھا بولی ناج جاگ دے مفلے جس سونے دادیدار کرا دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہون کامے تھے رکھے رہے بولے اللہ گریونی رضا فرمائی اومی افرول مرعوم الاخی و امدہی و امدہی و اقواہی بدہی و بدہی پربردیگار نے فرمایا دینے اثر دینے و بے گاؤ اللہ گریونی رضا فرمایا باپ اپنے کتن چھوڑ کے چلا جاوے گا ماں اپنی اولاد چھڑ کے چڑی جاوے گی اللہ نے فرمایا اللہ خلدہ یومی دن باد حکم لباد مادم اللہ مطبی پربردیگار نے فرمایا یار یاران چھڑ جاؤں گے اللہ نے فرمایا بس مطبی ایک دوجہ دے یار رہ جاؤں گے اللہ نے اسے دن قدد و منظر انشاء فرمایا برمایا علیہ و منظر کی مولا اپا واہی ان کو تکلی منائی پی و تشادو اردلہ بی مانکہ یاکسی بو پربردیگار نے فرمایا دینے اثر دینے و بے گاؤ انشاء کے ہاتھوں دن خلاف گبائی دینگے اللہ نے فرمایا جبانہ بدے ہو جاؤں گی یار فرمایا قطع کو لنگے اس تیرا ہاتھوں کو لنگے اللہ نے فرمایا ماں اپنی اولاد جنہ چھڑ جائے گی یار یار جھڑ جائے گی اولاد اپنے ماں پہ دینہ بڑھے گی اردل کی دیادہ کونے بڑھے گا اللہ برمایا جانا محمد اعباد اہدیم رجالی دور ولیکن رسول اللہ و خواہ جمان ابی شیر اللہ نے فرمایا میرا جملی والا تو آدھا باپ رئی فرمایا اے اللہ درسول اردل کی دیا اللہ باپ کیوں نہیں امتی ہی اپنے نبی نو اپنے روحانی باپ سمجھ دائے اللہ فرمایا میرا نبی دعا دے جو کسے قالے گا مرد باپ نہیں فرمایا اللہ درسول اے اردل کی دیا اللہ باپ کیوں نہیں اللہ فرمایا جد دیا مدد میں آبے گاؤ جیتھے باپ بھی کم نہیں ہونا میرے رسول میں کم ہونا جیتھے باپ بھی کم آبے گا اتھے رسول کم آبے گا اللہ نے فرما قیام دا دن کوئی کسے دے کم نہیں آبے گا لوگ اپنے یہ کبرہ بچوں بے لباس نکلنگے اندھیرہ ہوگے گا حکم ہوگے گا کہ میدان محشر سے جمع ہو جو سارے اپنے گناہ دیاں تے عملہ دیاں پندان چکھ گئے جدہ میدان محشر سے آ جانگے امام غزالی رحمت اللہ اللہ سارے جدہ جمع ہو جا مانگے کئی ہزار سال گزر جا ہونگے اتنی پریشانی لوگاں ہو گئی کہ لوگ اپنے پسینے میں جو غطے کھاندے ہونگے کسے انہوں ٹکھنے تک پسینہ ہوئے گا کسے انہوں گھٹنے تک پسینہ کسے انہوں کمر تک کسے انہوں اپنے کنہ بھی لوگ تک پسینہ ہوئے گا لوگ اپنے پسینے جو غطے کھاندے ہونگے اللہ بڑے جلال چھو ہوئے گا کسے دی جنرت نہیں کھرابن اگل کرے ہزارہ سال لوگ اپنے عملہ دیا پڑھنا چوکے ایک جگہ کھڑے رہے ہونگے کسے دی جنرت نہیں کھرابن اگل کرے کہ یا اللہ عملہ دا سلسلہ شروع کرو تے سانو ویشاہ دوزر خیج بھی اگل آج دلہ میں بحث دخش اتنا کلیج پھٹ رہے خاموش ہوئے گی سانس لیند آواز بھی نہیں آوے گی کئی ہزار سال گزر جان گی اچانک اللہ دی قدرت آواز آوے گی لیمان الملک اليوم کون آجد دند مالک کوئی فیران بولے کوئی نمرود بولے کوئی چودری بولے جیڑے اپنے کپڑے نو وٹن سر پہن دے آج کوئی بولے آج جیڑے کہا دے سن میں رب آنا رب کم العال آج کوئی بولے نا اللہ فرما دا لیمان الملک اليوم کون آجد دند مالک کس دی آواز نہیں آبے گی ہزارہ سال پھر گزر جاون گئے اللہ دی آب پھر آبے گی لِلَّهِ الْوَاحِد الْقَحَار اللہ عجد دند مالک جیڑا واحد بیت قَحَار بھی دل مزید لول جاون گئے اللہ واحد بیت قَحَار بھی اللہ بڑے جلال اچھے کسی جبت نہیں کہ ہزارہ سال درنگ بیش گر یا کر نو ہر نظر کانپ جائے کی محشر کے دل خوف سے ہر کلے جا تہل جائے گا ہر نظر کانپ جائے کی محشر کے دل خوف سے ہر کلے جا دہل جائے گا اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے سارے محشر کنک شا پدل جائے گا اوڑ کر کالی کملی نعرہ رسال نعرہ حد یعنی محمد چار یار حد کتب فرید حق فرید حق فرید زندہ بار زندہ بار اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑ جیڑے دل آتے باش تو بے گی جید کملی والے آندہ وے کھنگے نا سارے پھر سارے بولکے دجھے نو کہندے انگے ہن ہو گیا کم سکھ خالا آجے او آگے کملی والا آجے آگے سکھ ہن بچ گئے آگے کملی بار کون ہے اندبالی صلی اللہ علی سلام جد آن گئے تو دل تسلی ہو جائے سونا آگے امام اگزالی رحمت اللہ فرما دیں کہ ہزارہ سال باست داست جو گزر جان گے سار ایک دوسر نحو کہنا شروع گے اسی اللہ دی بار گا چارج کر گئے یا اللہ بے شک سان دوزر خیج بھیج دے پر آج موقع آج دل آج ختم کرو عمل دو سلسلہ جاری کرو آپ اسی سارے گلہ کرنا شروع ہو جان گے پر اللہ گل کھون کرے او جڑے اڈیاں چوکے کہن دنے اسا ڈریکٹ رابطہ کے جان کسے نبی دی کسے ولی دی لوڑ نہیں آج کوئی جاوے نہ تھوڑا جا حولہ بولو بار آواز بلکل نہیں جانے چاہی دی ہاتھ تے چکنہ ہی نہیں نہ مات شہید نہ ہو جائے میں صرف گراؤنڈ بنا رہے ہیں تقریر دی آج میں تقریر شروع کر نہیں سبح آج میں تو نے منظر کشی کر رہے ہم گراؤنڈ ایک عدر حضرات لوگ کیا درک وسیلہ نہیں اتھے تے راب نظر نہیں آدھا اتھے سامنے کوئی ڈرک جا کے بکھا پر کوئی نہیں بولے گا کوئی نبی بھی نہیں بولے آخر سار یا ام تکٹھی ہو کہ سار انسانیت باپ نے ترلا کر گئے بابا جی کوئی منت کرو آج اللہ نگل تے کرو سار اکٹھے ہو کہنا حضرت بابا آدم کو لاب انگے امام غزالی فرما دیں کہ آدم علیہ سلام نے ڈھونڈ دیا ایک ہزار سال گزر جائے گا ایک ہزار سال آدم علیہ سلام کٹھے ہو کہ بابا جان تُس انسان نیجد باب اب البشر اللہ دی بار کا چار کرو نا کہ اللہ حساب کتاب جلدی شروع کرے آج دل پھٹ چلے کلے جی پھٹ چلے خوف نل خوف آدم علیہ سلام فرما جاؤ جاؤ از حاب الہ گئی دی آدم علیہ سلام فرما مانگے جاؤ کسی ہو اور کلے چلے جاؤ پجاب جی ترجمہ کر آدم علیہ سلام فرما کہ مینو اپنی پھئی آئی 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 آدم فرما گئی اللہ نے مینو یک خیاس وَلَا دُقْرَ رَبَ حَذِ حِصَّ جَرَاؤ او درخت قریب نا جاہی میں اسے درخت قریب چلا گیا اللہ نے آج پچھ لیا میری حُکم دُلی کیونکی دیمہ کی جواب دیو آئی آئی اپنی پھئی ہوئی اِذْحَابُ الْا غیری لوگ کہنے غیر دے بوئے نہیں جانا اُتے نبیہ میں کہنا اِذْحَابُ الْا غیری کسی غیر کھل جاؤ آئی سارے کہنے ہوئے نہ حضرت ابراہیم کھل چلی اسے اکھنا نہیں حضرت نو علیہ السلام کھل چل سارے حضرت نو علیہ السلام نو ڈھونڈ دیں امام غیر فرما دیں حضرت نو علیہ السلام نو ڈھونڈ دیں ایک ہزار سال گزر جائے گا یا پنچ سو سال گزر جائے گا حضرت نو علیہ السلام نو عرض کرن کہ نبی اللہ دیں بڑے چہیت نبی آدم سانی آج ساری انسانیت حضرت نو علیہ السلام بھی اولاد چوئے آپ تو پہلے جتنی اولاد آدم سی ساری توفان نو چو مر گئی اس واس سے آپ نو آدم سانی کیا جائے تو عرض کرن سانگے کہ یا نو علیہ السلام اللہ بھی بارگا چو عرض کرو آپ فرمان گئے از حبو اللہ غیری کیسے اور کر جاؤ مینو اپنی پھئی ہوئی ہے پچھانگے توانو کی مسئلہ حضرت نو علیہ السلام فرمان گئے جدو میرے پتر نے میرا کلمہ نے اسی پڑھ ہے تو دو بریا سی نا اللہ دی بارگا چینہ ہی عرض کی تیس یا اللہ میرا پتر تی جے اللہ نے پچھ لیا کہ آپ نے کافر پتر دی سفارش کیوں کی تی سی تی کی جواب دے منگا تی میں تی نہیں جانو منو اپنی پہی ہوئی انہوں سارے اہل محشد مشہنہ کرنے انج کری حضرت ابراہیم کھل چلی نبی پاک صلی اللہ نے فرما سارے حضرت ابراہیم نے ڈونڈ گئے امام غدالی فرما نے حضرت ابراہیم نے ڈونڈ دیا ابھی ایک ہزار سال گھدر جائے گا جو ابراہیم ملاقات ہوئے کی سارے ارد کرنے نبی اللہ اللہ دے خلیل تیار اللہ دی مار کسی پارش کرے آج حضرت ابراہیم بھرما گئے ارد کرنے تو انہوں کی مسئلہ پر مار گئے اللہ دی مار گئے جد کی دی سی یا اللہ بھمان تب یعنی بھئی نو بھنی جڑے چنگے میرے جڑے من دینے تیرے اللہ نے جب پچھ گیا اُتیار کسی چنگے میرے من دینے تیرے آج من دین لگ جی ترائے آج کی جواب دی میں کی جواب دی میں نہیں جانا کسی ہور مولا جو میں نہیں اللہ نگل کر میں اپنی پی لوگ کہیں چلو آؤ حضرت موسی کو ایک ہزار سال لگی جی گا حضرت موسی ماشر دے مکان چھ دھوڑ دے آکھ اکھی بند کر کے تصور تکرو سمن ضر حضرت موسی ملاقات ہو نہیں تو آپ بھی ارز کرنا طرح سفارش کرے آج آپ نے فرمانا از حضور ایل غی دی جاؤ کسی ہور کھل من جواب دے مہت نہیں جانا آخر سارے کہ او حضرت عیس علیہ سلام کل چھ بھی ایک ہزار سال دون دیں حضرت عیس گزر جائے گا جو آپ ملاقات ہوگی گی حضور بیر اللہ بھی بار ارز کر آج سفارش کرو آپ نے این فرمانا از حضور الہ غی ری کسے اور کو جاؤ آپ نے کہنا من اپنی پہی ہے حضور تو آنو کیوں آپ نے فرمانا میں رب اکیس کہ یا اللہ ان تعذب ہم فإن ہم عباد جی انہ بندے انہو عذاب دے مرزی تیری جی اللہ نے پوچھ لیا کیوں آیا میرے بندے میں عذاب دے ماں یا معاف آرے اللہ تے نبی عدرت عیرد کریں گے نبی اللہ ان کو سو پی رشی کی دیکھو آل جائی آئی کہ عیسی پر مار گے میں تو نو یہ تنی کہند کسے اور کھر جاؤ کبھی نہیں کہند یو حاب ایل غیر آؤ کٹھے ہو کی ہوتے کل چلنے آؤ جی رب آگے جنوروں کے سارے نبی بھی عرض کرانگے عدی بھی سارے عرض کرانگے کہ نا نیر بگایا من دی اے نا بکھڑے سناو یا من دی اے اللہ دیا اللہ دیا اللہ دیا شون یا نا حب مان کل تی بنایا خندی اے اللہ دیا شون یا محبوب آئے کل تی رے بنایا خندی اے کھڑو 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 نا پڑو اللہ رسول اللہ رسول اللہ نہیں ہے تقریر تو ہونے شروع ہوئی ہے ایدے بعد کی ہونا ہے اوہی تو مجھے سنائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آونا رالکے او سبقا جی یاد نہ کر لی جیڑا قیامت نو کملی والے نو ساکھنا کہ گالت تیرے بنائیں ہاتھ کھڑا کرو والا جنہیں میرے نال پڑھنا گلا چلو ہاتھ ایک منٹ نیچے کرلو جنہ نینہ کھڑے کی تیمہ اے جملہ اونا دن علبونا لگا میرے بابا جی حضور تاج دارے چورہ شریف میرے سعین اللہ جیپال فرما دے ان دن پٹھ پاوے او سونا جیڑا کھڑا کھڑا نو کھڑے اے کسے وہ ڈیرے بزرگ انہوں پوچھے دی کسے ماں بہن بیٹی نے کن ویچے سونے دا بندہ کو بھالی پہنی ہوئے تی کن گل جائے نا او سونا اتار کے رکھ دے دی صدقے تے زور دیں نادھواری چپ رہوے او زبانوں کی کرنا ہے ان جنہیں پڑھنا بھلا بھا ہاتھ کھڑا کھڑا کھڑے میرے نادھ سٹیج والے دوسری تے بالکل ہی نہ بولنا تو انہوں تے نجر رکھ جان دی وہ پڑھیں دی نا بھئی ہاتھ نہیں میں نہیں کرنے گڑے گر گیا اللہ جی اک سونے محبوبہ کل تیرے بنایا بندی اللہ جی اک اللہ جی اک اللہ جی اک سونے محبوبہ کل تیرے بنایا میں نہیں تُسے بنایا اللہ انجھ نہیں بائی رل کے سارے پڑھو اللہ جی اک سونے محبوبہ محبوبہ کل تیرے بنایا محبوبہ من دی یہ سارے نرد کرنے کملی والے آئے آج اللہ پڑے جلا دے درے عرض کرنے کملی والے آئے یہ آج بچا لے آج بچا لے تیرے آگانے فرمانہ گبرانہ میرے پیچھے پیچھے آئے میرے سارے رسالہ سارے حیدری مرحبہ سونے کیامت مرحبہ مدنی کیامت مرحبہ حیدری علماء حق اہل سنت حضرت علماء بولنا عمران علی سحی زندہ بہت جا میرا بسم اللہ بیٹھا فاقتلو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شباز شباز ماشا میں دنیا سے مسلمان لکھا یا رسول اچھا بولو اکواری بولو نا سارے فرالکے بھائی یا رسول لا لبیت تاجوار خط میں نبو زندہ ہمیں معلوم ہے ہمیں پوچھو کہ محشر میں کیا روگا بھائی ہمیں پوچھو ہمیں معلوم ہے محشر میں کیا ہوگا ہمیں پوچھو ہمیں معلوم ہے محشر میں کیا ہوگا سب اس کو دیکھتے ہوں گے وہ ان کو دیکھتا سارے رب و الویخ دے ہوں گے جانلا بڑے جلال اچھے تے رب محبوب الویخ دا پھے گا اے جڑا میں جملہ بولے نا میرے نبی فرمانا میرے پیچھے پیچھے آجو کہ میں کل بے مقصد نہیں بول لیا میں خطیبہ میں پاتا ہے میں کی بول رہا کئی بلی اتراز کر دن دنے ویڈیو بیگ کے کہ اوہ فلان گل کتے لکھی اوہ فلان گل کتے لکھی مولیو صاحب نے اگل کر دیتی ہے کتے لکھی یاد رکھو جڑا میں برے رسول تھے بیندہ ہے انہوں پتا ہوں دا کہ میں منصب نبوت دے اس فیضان دی جگہ تھے بیٹھا ہوں میں دوستان کمرے چرز کر رہا سب بیٹھا کہ اگر میں ایک شیر پڑھاتے میں کہاں ایمیہ محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مثال دینا ساڑی ناتخہ بلی خطابہ سار ایک شیر پڑھ دینا کہ قبر بے چونے ہونا جی دے موڑے کملی میں سنیا رات قبر دی کوئی سرادہ شیر پڑھ دینا لوکہ میں نوات سنا آن سنایا کہ رات قبر دی کالی میں سنیا انہوں نے آنا جنہیں موڑے کملی مثال دی لگا کہ بعض احباب کہنے نے میاں صاحب دا شیر ہے میاں صاحب فرما دینا حالانکہ اس شیر محمد بوٹا گجراتی دے بہت مشہور شاعر سی محمد بوٹا گجراتی ہن جن نے سیف الملوک میاں صاحب رحمت اللہ علیہ دی پڑھی نہیں اور میاں صاحب نے کوئی ایک کتاب تا نہیں لکھی میاں صاحب نے تقریباً بارہ کتابہ لکھی ہیں تو جن نے میاں صاحب دیاں بارہ کتابہ پڑھی ہیں وہ تھے دا سدے ویگات جنہوں پھر زبانی یاد بھی ہون کہ یہ شیر میاں صاحب دا نہیں تھے جن نے پڑھی نہیں انہوں کی پتہ ہے لہٰذا کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ آج جڑی گل فلانے کیتی ہے اے ہی نے اے کدرے لکھی انہوں سوال پہلا ایک کتا جائے گا کہ کیا تو ساریاں کتابہ پڑھی ہیں اگر تو ساریاں کتابہ دنیا کائناتیاں پڑھ لیں پھر تو تنہوں پتہ ہے کہ ہے کے نہیں کہ جو ساریاں پڑھی ہیں نہیں پھر تو کے میں دعویٰ کرنا ہے کہ آج جڑی گل فلانے نے کیتی ہے اے ہی نے ممکن نے پڑھی ہوئے تو نہ پڑھی ہوئے اللہ کی قرآن اچھ فرماد ہے کہ ہر علم والے تو ود علم والا موجود ہے اے دعویٰ تے کسے بھی نینہ کیتا کہ دے کہ میرے کل سو رہی لمحے سوائے نبوت ارامی قدر حضرات لہذا جڑی عمیبر رسول تو بیٹھا ہوئے اُدھے تھی اعتماد کرے اگر گل کر رہے ہے کہ کسے وسوخ نہ کر رہے غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں بڑے بڑیاں کو لوگ جانے ہیں حضرت ابو قطادہ بہت موڑے محدث ہیں تھے آپ نے لکھا لوگ سنن واسطہ ہے بہت بڑے حدیث تھے استاد ساتھ آپ نے ممبر تبیہ کے دعویٰ کیتا کہ جنہیں چوب پوچھنا پوچھ لو میں نے سو رہا کجی آنے لوگ آپ دے علم بھی ہے بہت دی وجہ تو چپ کر گئے کہ ممکن ہے ایک چھوٹا جہاں دس سال دا بچہ اٹھا تو انہیں آکھا اب حضور ایک سوال پوچھا فرما جی بچے نے ارد کی تھی حضور او جڑی کیڑی یا کیڑا حضرت سلمان علیہ السلام دے لشکر والوے کیوں نے آکھا سی کہ کیڑی ہو اپنیاں بلا میں چھتے اپنے گھرانچے چلے جاؤ کدھرے اس سلمان دا لشکر تو آنو پیران تھا لینا روند دے بے او کیڑی دا ذکر قرآن تھی آپ نے فرما جی سورت النمل دے اندر آپ نے فرما جی بچہ پوچھتا ہے حضور او کیڑی سی کہ کیڑا سی حضرت بکتادر رضی اللہ تعالی اتنے بڑے محادث ہوگئے تو مبہوت ہوگئے آپ نے فرمایا کھی میں تا سوال کر لیا آپ نے فرما بیٹا منو نہیں پتا او کیڑی سی کہ کیڑا سی او چھوٹے جو بچے نے ارز کی تھی حضور او کیڑی سی آپ نے فرما تیرے کل کی دلیل ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن فرمایا اگر ہندہ کیڑا اللہ نے فرمایا اسی قال مذکر واسطے آندھے قال مونس واسطے آندھے اللہ نے قرآن فرمایا قال پتہ لگا وہ کیڑی سی سبحان اللہ اللہ علم دے وے تھے چھوٹے جو بچے او بچہ پتا کون سی حضرت امام ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ امام آدھا بھی امام جڑا بنے سبحان اللہ تو لہذا یہ دعویٰ کوئی نہ کرے کہ میرے کل علم فلان علو زیادہ یہ جڑی گل کر رہے کدھرے ہے ہی نہیں کہ اگر کدھرے ضرورت ہوئے تو پھر اودھے کلو پچھیلے جنہیں گل کیتی ہوئے لوگانوں نہیں ہے پچھیلہ جنہیں کیتی انہیں کسی وسوک کدھرے پڑھ کے کیتی ہوئے لہذا اودھنا لکھروں تو میں آرز کا ریاستہ کے کہو نیندے والی نے فرمایا میرے پچھے پچھے تو اسی گول لے ہی نہیں پچھے پچھے خور آسان کر دے گرمیاں دی تو پیر چھوٹیاں ہوں ونہ کسو گول تو کاری سا بلا مسائل تے بچہ سارا دن ایک کرونا دیگے چھوٹیاں چھ مہینے رہیاں بچے سارا دن کھیل دے رہے دیسا تے جو دے مسجد دی چھوٹیاں خریب دی آزان دی آواز آونی تے نیکہ نیکہ اندھیرہ چھا جانا تے بچے نو پھر خیال دوں دا اوہو آج تے گھر گئی نہیں سارا دن کھیل دے رہے ہیں آج تے بڑی مار پہنے تے بچے اج کل تے بڑی سیانے نے اگار نہیں نا جانے اوہ چاچے دے گھر چلے جانے یا ابو دے یار دے گھر چلے جانے جا کے کہنے چاچو جی اجمہ سارا دے نو کھیل دا رہے ہیں تے میک دھار نہیں گیا تے شام ہو بھی تے مار بڑی پہنے تے کہا دے آج جو بچاؤ نا تے چاچا یا ابو دہ یار پتا کی کندے چل اگو نہ کریں تے آج مہ تے نو بچا لے نا تے میرے پچھے پچھے آجا آجا آئے آجا آئے آجا آئے اللہ اللہ سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولے آجا آجا اچھا بولو فرنٹ دیو سواریو اچھا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ چاچا کہندہ میرے پچھے پچھے آجا چاچا جدو بچے انہوں لے کے دھار جاوے تے باپ وہ اسے نا ڈنڈا پکڑ کے بیٹ آوے بچے مال بے کے تے باپ کہندہ ادھر آمہ تیرا علاج کرا تے چاچا بچے انہوں پچھے کر کے کہندہ چل اگو نہیں کرتا آجا میں لے کے آیا نا آج کھو جن آکھی تے اگو نہیں کرے گا تہاں جب آنبی اللہ تشبیح ارد کر رہے ہیں جب بلے کملی والے دیوار کا جانا ہے آلیند والی نے پرمانا میرے پچھے پچھے آجاو جب اللہ دیوار کے جلے کے جانا اللہ پڑے جلالے سے آجاو اللہ پرمانا جا کملی والے درہ کرنے آن کے ہاتھ جاؤ اے بڑے گناہ کر کیا ہے میں آجے نا دی خیر کوئی نہیں اے میرے نبی نے ارد کرنی یا اللہ اگو نہیں کر دے اے میرے نبی آئے میں آجو معافی دے دے آجو میں آیا نا آجو میں آیا نا آجو معافی دے دے اگو نہیں کر دے میرے آقا نے فرمانا آجو میرے پچھے پچھے آجو اور سان کر دے ماں تو تھی پاہ میں نا بولو تقریر میں کر کے جانی ہے آئے فیاد کو لنگر شنگر بھی ہے کی نہیں بھائی خواہ دیتا جہے ایک کا مارا کی تا جہے بھائی وہ ساڑے سیال کھوٹ کہنے نے کہ پھکا بٹیرا بوتا لڑ دائیں ساڑے سیال کھوٹے بھی کہنے نے جدہ کھائیے عوضہ کھائیے عوضہ کھائیے تو ساں کھا تو لیائیے جدی امی نے دس کے بھیجے پترہ میں تینے ساری زندگی پالے مصطفیٰ دے لنگر تے وہ سنی مادہ کھتر بولے سبحان اللہ تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کیا کرو ہیں انہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جاندہ ہے آجڑا حضور دے لنگر تے پال دے وہ گولے سبحان اللہ جناب نقیب صاحب مولانا روم رحمت اللہ اللہ فرما دیں کہ آجڑی بکریاں پیچھا رہے اچانک ایک بکری اجڑ چو بچھڑ گئی کہ جڑی بکری اجڑوں بچھڑی او بگیارہ جو گی بکری شامدہ بیلہ تے اجڑ چو بچھڑ کے جدا ہو گئی تے ایک بگیار ایک بھیڑیا او دے پچھے لگ گیا بکری ڈردے خوف نال اگے تے بھیڑیا پچھے دور دیں اچانک او دکری دور چلی گئی ایک اونچی جگہ تجھ بکری نے چھلانگ لگائی نا تے نیچے دل دل تے بکری دل دلے چپھاس گئی بھیڑیا تے بگیار نے بھی پچھے چھلانگ ماری تے او بھی دل دلے چپھاس گیا تے بکری بگیار والوکے ہسے تے بگیار رووے بگیار بکری والوکے کہہ لگا دل دلے چپھاس گیا مر میں بھی جانا ہے تے مر ہوں تو بھی جانے تو میں رونا تو کیوں حسنی ہے بکری کہن لگی او 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 درہ سورج وال بیخ بگیار نے سورج وال بیخ ہے تو کہن لگا دیگر دویلہ ہو گیا تو شام ہون والی ہے تو بس سورج دوپنوالا رہے بکری کہن لگی میں تائیوں پہ یا سنیا انہیں سورج دوپ جانا شامی ہو جانی ہے میرے مالک دیادری نے بکریوں چار کے گھر جانا ہے انہیں بڑے میں جانا کہ بکریوں گن نیونے بے جم میں نیونوں کہ میرے مالک آیا کہ میں نا پکڑ کے لے جانا ہے میرے مالک آ بچا کے لے جانا ہے میرے تیرا کی بنے گا کہ راتے مالکی کوئی نہیں بھولے والا دے رہنے والے ہوں ہاتھا چل گیا پیچھے مالک چھونتے آنا پچھانے آ جانے سلامت رہے مرہا مرہا مقیقی قیامت مدنی قیامت مرہا جی میں جی میں راستی جی میں مرشو جی میں مرشو جی میں مرشو جی میں مرشو جی میں اللہ تیلے جوانی بیٹو سلامت رکھے پھر امیہ صاحب نے فرما جی میں جی میں چھوٹھا لارا موت کھڑی سر اتے سائے کروڑاں تیتھو سونے خاک اندر رل ستے جنہ مردی کہلو جی میں جی میں جانے ہی جانے یہ سارے جانے مڑوا پس ہوا پھر بولو سبحان اللہ پیچھے مالک جوندے ہونتے بچان قرآن دی دلیل دیمائے دیتے چلو پھر کھا دے سہی تسیر نہیں بولیتے سورہ یوسف دی اندر اللہ نے فرما جدو زلیخہ حضرت یوسف اوہ ستویں کھوٹڑی چلا گئی ساتھ دروازے بند کر کے تالے لگوا دیتے کہ حضرت یوسف کے سپاسے دوڑنا مفسرین فرما دے کہ جدو زلیخہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ستویں کھمرے چندر لگئی تے جا کے نا انہیں اپنا دوپٹہ اتار کے تے اے اس طرح کر کے سٹے آ زمانے دندر اس دور دے اندر زلیخہ نال خوبصورت عورت کوئی نہیں سی خاندانی شہزادی سی ملکہ بھی سن کہ یوسف علیہ السلام نال خوبصورت مرد کوئی نہیں سی جوان عورت ہوئے حسین بھی ہوئے دولت ماند بھی ہوئے تے جوان بھی ہوئے تے نوجوان سامنے اوہ کھوڑا ہوئے کہ پورے کائنات دندر اڑا سونا نوجوان بھی کوئی نہ ہوئے ستمی کو تھوڑی ہوئے بے خدا بھی کوئی نہ ہوئے عورت دوپٹہ اتار کے کہ کالت ہی تلک بے یوسف جلدی کر کڑا وڈا اس ویلے یوسف دا اتیان ہوگا جوان عورت دوپٹہ اتار کے سٹھ دیتا کہنے لگی قولت ہی تلک بے یوسف جلدی کر بے یوسف میں تیری پکیزگی تو صدقے جامع یوسف علیہ السلام کو پکار کے فرما دے اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ پرہیزگار متقی تے نیک ہو نہیں ہدا جڑا بڑھے بارے جدو گناہ ہو نہ سکے او دوں آنکھے میں گناہ کر دا ہی نہیں نہیں پرہیزگار ہوئے طاقت گناہ دی ہوئے موقع ہوئے اس میں لے آکھے قالم آز اللہ درجوانی توبہ کردن شیوہ پیمبری وقت پیری گرگ ظالم بے شباد پرہیزگار صوفیہ فرما دے بڑھے وارے تے بھیڑیا بھی کردہ میں شکار نہیں کردہ کیونکہ ہندہ نہیں توبہ انہوں کہندہ نے جوانی جو توبہ ہوئے الغرز اللہ خانے تو پٹہ اتاریا اس کمری چودہ بوتو سی دو پٹہ جا کے تو دے بوتو دے چیرے دے حضرت یوسف علیہ السلام فرما لگے ذو اللہ خیر دو پٹہ کے اپنے بوتو دے چیرے دے کہنے لگے میرا رب بے نا میں دے پوجہ کر لیاں میں گناہ کر لگیاں تے میرا رب کی درے میں نوے کھے نا حضرت یوسف علیہ السلام فرما دے نکالا معاز اللہ اللہ دے پناہ فرمایا تیرا رب نہیں ویخدہ میرا تے پیا ویخدہ میرا تے پیا ویخدہ آئیے میں قرآن در رنگ پیش کر رہا پڑھا قرآن اللہ نے رجاب برما والقد احمد بھی رحم دی ہا لہو لا رآ فرحان رب اللہ نے رجاب برما یوسف او رڈنا یعنی ذو اللہ خانیسی دا ارادہ کر لیا اللہ برما دے یوسف دا ارادہ کر لھی لولہ رآ فرحان رب یہ یوسف اللہ دی دلیل نہ بخلائیں گا وہ پیشلی فرمادے نے تلیل کیے اجانک اللہ دے نبی یوسف دیمی گائے اٹھی آپ نے بیکھا دیوار دی اندر آپ نے اپنے اپا دی حضرت یقروب نگری آئے حضرت یقروب نے اپنے دندہ چگلیاں لئیانے فرمادے نے یوسف پدرا ذرا دیان کری نبی ہیں نبیان دا پدر ہیں پدرا ذرا دیان نگر روئی حضرت یوسف نے جڑ دیوار دی اندر اپنے اپا جاؤں نے بیکھے اللہ دے نبی بھی سورے دیکھیں اللہ دے نبی یوسف دیمی گل دروازیں مل دوڑ پہ نوجوانہ پتہ بھی یہ دروازیں نفطارہ لگی ہیں یہ بھی مطاسی صدویں کو کھڑی ہیں پر یوسف اللہ زنانہ لکے دوڑ پہ دالے ٹک دے گئے دروازیں کھل دے گئے یوسف کو ہڑ کے مار آگئے پتہ لگیاں سائیں جھنگے اور پچانے آگئے دارے ٹکمیر دارے رسال دارے حاضر انہوں جنہوں سمجھا یہ مالی باغ دی راکھی کرے گا پھلک چین یاد پکے آئے کہ پیر مریدہ کہ سردہ رہے دے انہی تو ہون جیسے پیر مریدہ دے پیر مریدہ دے پیر مریدہ دے سردہ رہی دے اچھا جو میرے نبی نے فرمانا میرے پچھے پچھے آجو ہون نبی پاک فرما دے مسارنو لیکن تے خدا دے عرشد نیچے جاکے سجدہ کرانگا سجدہ کرانگا تے حضور دیئے ظلفہ مبارک کھل جانگی رانگ دیما جے سبان اللہ فرما دے سجدہ نو جوان میں کڑا رنگ دے ماں گنگار جو محسر میں فریاد کر گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائے گی ظلفیں امت کی بخشش کا اسرار کریں گے اللہ فرمائے گا کملی والے کیوں پیار رونائیں میرے آکارد کرنگ یا لے گناہم بڑے کر کے آئیں تو بڑے جلال جائیں اللہ ارشاد حرما بے گا یہ کہر غزب میرا تیرے دشمن کے لئے ہے یہ کہر غزب میرا تیرے دشمن کے لئے ہے تیرے چاہنے بادوں سے تو ہم پیار کریں گے تیرے چاہنے بادوں سے تو ہم پیار کریں گے تیرے نبی پاک جدو سجدے چسر لکھنا تے آوازا ہونے ارفا را ساکوا شفا تو شفا اسان کر کے ارض کریں تردیمہ اللہ فرمانا سرچوکم ابوبا جمیں یا کھنگا اویں جمیں یا کھنگا اویں جمیں یا کھنگا اویں جب نبی پاک دیئے جدو زنسان کھل جانگی یا کیسا منظر ہوگی گا ماشا بیدانے جا ایک دن جبریل آکے تو میرے نبی دے سامنے اپنی طریفہ شروع کیتے ہیں حضور نے فرما جبریل تے انہوں اللہ نے کنے پار عطا کیتے ہیں ارض کیتے ہیں یہ چھے سو پار عطا کیتے ہیں ایک پر کھول دیمہ تے پوری کائنات میرے پرد سائے تھلے آ جاتی ہے یہاں جوانا جبریل تے چلے گئے میرے آکھا نے روکے ارض کیتے ہیں اللہ یہ جبریل میرے قطم چمد آئے چھے سو پار عطا کیتے ہیں ایک پر کھول دیمہ پوری کائنات دے سائے تھلے آ جائے ارض کیتے ہیں اللہ یہ تے مقابلے تے مینوں کے لئے شانہ دیتے ہیں اللہ نے فرما کملی بولے آؤ جبریل تے پار کھولے ہیں پوری کائنات دے پرد سائے تھلے آن دیئے ہیں جدوں میں شرد میں جانا ہوئے گا اور شدہ علاوہ کوئی حیث آیا نہیں ہوئے گا سنے آئیں اس ویلہ جد سورج سوانے پہ آ جائے گا اپنی ظلفتہ کفال کھول دے نہیں سارے گناہ گار تیری ظلفتہ سائے تھلے کھلار کے مام کر دے تیری ظلفتہ سائے تھلے کھلار کے سارے گناہ گارانو معافی دے دے مانگا میں انہیں جے پڑیا کرنا سنتے ہیں سنتے ہیں کہ مخصر میں جب دوں پہ پڑی ہوگی امت تیری ظلفت کے سائے میں کھڑی آگی انہیں میرے نبی جد سجدہ جسے راکھے کہنا نہ رو کہ یا اللہ رب حبلی امتی اس نبی نے تیرے میں ناکنہ کو پیارے کے اسی سجدہ جو سبحانہ ربی العالی پڑھنے ہاں انہیں نبی سجدہ جو رب حبلی امتی پڑھا رہے ہیں تیری رحمت و صدق مہیا جدو نبی پاک دنیا تی آئے تے پھوپو صفیہ فرما دیا مکان اللہ کے لبا نہ سنیا تے آواز آرے سی رب حبلی امتی شبے میں راج گئے تے اللہ نے جنہی بار پوچھا مگو کی مانگ دیو آکھا امتی تے جدو قبرچ رکھیا گیا تے حضرت قسم بن عباس نبی پاک دے چچا دے بیٹے فرما دینے میں آخری بندہ جڑا نبی پاک دے قبرچ اپاہر نکلیا تھا کہا دینے میں نکل دے نکل دے خیال کیتا آخری باری سونے دے دید نہ کر لما فرما دینے میں دوبارہ حضور دی قبرچ اتر کے نبی پاک دے چیرے انور تو کپڑا اٹھا کے بیکھیا پھر لب پہ حیل دے سان مکہ نے لاکھے سنیا تے آواز آئی امتی او نبی آوے تے امتی جاوے تے امتی محشر چھ امتی مراج دی رات امتی قبرچ بھی امتی آکھے تے امتی پوچھدہ یا رسول اللہ کہنا کی تے لکھے او جھلیا تے ساری زندگی یا رسول اللہ دے نعرے لگاویں کملی والد ایک بار امتی کہندہ حاق ادا نہیں کر ساکتا میرے نبی سجدے چھ روکے جدو کہنا نا کہ یا اللہ میری امت اللہ پرمانا سرچوک محبوبہ وشفات وشفا جمیں اکھیں گو میں کر لگا گیا میرے نبی نے کہنا آ آ آ جڑے میرے نیندکی بنے گا اللہ فرمایے گا سونے اجڑے تیرے دوزر خیتن نا انہوں نے بار پانچ کسم دی میرے نبی دی شفاعت ہوگی پانچ کسم دی میں انہوں نے ایک قسم تھوڑی یہ سنا کے بس اجازت کون ہے دی بالی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمادے ہیں کہ او سے بھی اللہ فرما کا سونے جڑے دوزر خیتن تیرے نا انہوں نے بار کر لیا دوزر خیتن گناہ گارا جانا یہ پاویں کوئی بھی ہوئے پر پتہ جامن جامن چا فرق کی ہوئے گا ایک دن حضرت انس دے گر آئے مہمان تے آپ نے دسترخان تے کھانا لگایا اوہ کھانا کھا کے گئے تھے آپ نے دسترخان کٹھا کر کے نا تے تندور چا سٹھ دیتا مہمان واپس آگے تھے نا اکھا جی دسترخان کے گندہ تے میلہ ہو گیا تھے انہوں دھولو دوسرہ تندور چا سار دیتا ہے آپ نے فرما دو گڑیاں ٹھہرو جا کے تندور چا ہاتھ دالیا تے دسترخان باہر نکالیا اوہ سڑیا نہیں کھول کے بے کہتے صاف ہو گئے مہمان بڑے حیران ہو کے کہن لگے اگدہ کھا میں سار دینا تے انہوں سار یا نہیں انہوں صاف کر دیتا ہے حضرت انہس نے فرمایا ایک دن تسی ہی آئے ہو تے ایک دن حضور بھی مہمان آئے سان آئی دسترخان تے میں کھانا چنیا تے کھانا کھانا تو بعد ایس طرح نبی پاک نے اپنے جو دلہ والے ہاتھ مبارک اس کپڑے نہ صاف کیتے اپنے مو مبارک صاف کیتا اس دن تے بعد میں انہوں کہتے دویا نہیں ایک گلہ ہو جائے ایک میلہ ہو جائے میں انہوں تدور چھ سٹھ دینا تے اگد بھی انہوں سار بھی نہیں انہوں صاف کر کے میں انہوں دے دے دیئے اجڑا قیامت نو کملی والے دے گناہ گارہ نو ربنے دوزف چھ سٹھنا نا کے سارن واسطے نہیں اہمیں صاف سوز کر کے اچھا بولو ہن سبان اللہ اہمیں صاف کر نواز دے نا یاد ابراہیم علیہ السلام دے دو اگوے چھ دے تے بیڑیاں سڑ گئی ہیں پر ابراہیم در لون اسے کبھی نہیں لگا این جی بس جڑے کملی والے دے ہونے نا گناہ گنوں سڑ سڑ جانے نا کیونکہ جنت ہے چیتے پاک آنے جانے نا یہ دوزف چھ درہ پاک کرن لی بھیجنے کہ گناہ سڑ کے نا نا پاک کر کے جنت ہے اللہ فرمانا سونے ہاں جڑے تے رہنے نا انہوں نے لے کے آو ہن اللہ عدرت فاضل بریل بھی امام اہل سنت نے تھے بڑی ایک موٹی جگال لکھی آپ فرمانے جڑے ہونے نا میرے نبی دوزف چھ دکی نارے تھے مجھے سچی دو سو یار بھولے والا درہان والی ہو جتے کملی والے آ جانے او کوئی دوزف چھ دکی رہ جانے گی بھائی جنتے ہو نا جتے میرے ماہ ہی دک قدم لگے جائے اے اینجے میرے نبی دوزف چھ جب بے کے نا پلا تشبیہ کر اینجے کر کے بے کے تا دور نے فرمانا اے 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 سڑ دن پر حضور نے فرمانا تم ملاد مناؤن دا سے جی کملی والے آ اے اینجے نے حضور انگلی دے اشار کر کے فرمانا چل بار جنت چل تاہولہ بھولو تو انہوں نجر نہ لگ جائے نبی پاک نے فرمانا تو ازام تو پہلے دروش شریف پردست ہے جی آرسول اللہ حضور فرمانا سبحان اللہ سبحان اللہ تو گیار میں شریف دلاندہ سے یا رسول اللہ خاندہ بھی ساندھے حضور فرمانا چل حق تو نماز پڑھ دست جی آرسول اللہ حضور فرمانا چل انہوں میں سعدہ کر کے عرض کرام فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی تمہارے مو سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی جو شب کو کہہ دیا دن تو دن نکل آیا جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی بس اینجے میرے نبی شورا کرنا تو اشارے نہ لی او نجات ہو گئی اشارے نہ نجات ہو گئی انہوں نے اگلی گل سمجھ جب گناہ گارہ نے نکل کے نا دو دخی چھو تو جنت والدرنہ نا انہوں نے اتھے پریدی گل سنا ماں تو آڑے کوٹھی ہوئے بڑھنی تو اتھے بار نیم پلیٹ پتہ کی لگ دی چیما ہاؤس جات ہاؤس پٹ ہاؤس ملک ہاؤس چٹھا ہاؤس تاکہ آون والی اولاد انہوں پتہ لگے کہ گھر کنے بنایا سا ساڑے بھوئے تے نیم پلیٹ رکھ دی یہ جان دی چٹھا بات چٹھا راج پوٹ رانہ ہاؤس میرے نبی دے بھوئے تے پتہ کیلی نیم پلیٹ لگی آجنا بیکھیا مدینہ طیب آنہ نو پتہ جنا نہیں بیکھیا رب سارے دے نصیب آج کرے جو دے مسجد نبی دے باب السلام چو بندہ نبی پاک دی بار گا سلام عرض کر نواز دے جان دے نا تے رستے بیچ روزتوں بے ریاض جنہ دا تروازہ آن دے نا اس دے اتھے نبی پاک دی موٹے لفظوں دے نال سونے دے نال ایک حدیث پاک لکھی ہے حضور دے بھوئے اتھے لکھی آئے شفاعتی لے اہل القبائر من امتی نبی پاک نے فرمایا میری شفاعت میری امت دے وڈے وڈے گناہ گارہ واسطے ہوئے موج نہیں لہا دی تھی میرے نبی نہ گناہ گارہ دے اس ساڑھے بوئے آن تے چیمہ چٹھا اس لکھے اندر شاہ جی میرے نبی دے بوئے تے لکھے آئے میری شفاعت میری امت دے وڈے وڈے گناہ گارہ واسطے ہوئے رات نو سون لگیا تیری شفاعت وڈے گناہ گارہ واسطے ہوئے میرے نبی بڈا گناہ گاری کوئی نہیں جدو شفاعت کرے سونے ہمیں نبی یاد رکھیں یا جوانو اللہ در فرمادرین جرولے گناہ گارہ نے دو پاس نکل کے جنت بارے قرآن آئے رامی جنے ایک سلوپی اور دے جنہ خطے گناہ کی تئی نہیں انہیں نیکہ نے بیکھنا جس کملی والا گناہ گارہ کل بڑا پیار کری جانگا ہے انہیں نیکہ نے گناہ گارہ نو پکڑ کے گانائیں ملی یاد دو چار گناہ ہو دھارے دیویں نبی محمدی شفاعت لینی محمدی شفاعت لینی ہے کیونکہ شفاعت ہے ہی گناہ گارہ باستر کتنے مدے دی شفاعت میرے نبی دی آلہ حضرت فرمادہ نے پر حید داروں سویلے گناہ ادھارے مگ دیں انگے بول لینی سبحان اللہ آلہ حضرت رضی اللہ تعالی نے فرمادہ نے سویلے گناہ گارہ کل اتر لے کر کر کے نیکہ نے گناہ مگنے نے دو چار گناہ ادھارے دے میں محمدی شفاعت لینی ہے ادھارے داروں سوناوا بولو سبحان اللہ ایک ادھارے حضرت انس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں قیامت نو تو انو ایڈے وڈے مدان مشج کتھے ڈونڈاں گا اے سوال آسکتے نا میرے توڑے زینچ بھی صحابہ زینچ پہلے ہی آگیا انہاں کہا جی کتھے ڈونڈاں گا نبی پاک نے فرمایا حوزر کوسر بے کنارے تھی آجی او تھے میں بھار بھار کے جاؤں پیلانداؤں مانگا انہاں اگلا سوال کی تھی یا رسول اللہ جی او تھے نا ملاقات ہوئی تھی پھر حضور نے فرمایا پھر اینج کلیپ پل سے رات آجائیں او تھے جڑے ڈول دے ہونے کے انہیں سہارا دے کے فار لنگانداؤں حضرت انہ سرز کی تھی او تھے بھی ملاقات نہ ہوئی تھی پھر حضور نے فرمایا جتے ترکڑی لگی ہوئے گی نا مزان ہو جتے ترازو ہوئے گا جتے عمل تو لے جان دے ہونگے پھر او تھے آجائیں او تھے گناہ گارا دے عملہ بیچے نیکیان دے پلے پارے کرا کے تو میں ہوں نا دی بخشش کروانداؤں آگا اچھا یہ ہوگے حدیث دا مفروم مگر میں ارض کی کرنا چاہنا ناو جب آنا پتا لگیا ما شرد مدان چی کملی والے ایک دے گا بیٹھے نہیں رہنگے قدے ہو لے کو شرد کی نارے قدے پلشی رات قدے مزان دے ادرو آباد او دی اوے کی کملی والے او نبیہ سائی مال چلے آجے نبیہ کریم نے حوزے کو سرولو دے بلدوں نے ناو انہوں نے پانی پلاتے میں ادرو آباد اوے کی کملی والے آجے آتا اوڑے آجے مہنگی کو چلے آجے نبیہ کریم نے دوڑ کے آجے بلد جاناو ادرو آباد او گیا رسول اللہ آمیرے گناہ بھارے ہوگے سنے آگرہ جلدی آیا جے میرے نبی نمیزان در اٹھر پینائے نوجبانہ پورے مالا دی رینبال پتا لگیا ایتھے ملاد نہیں پہیوں رہے ہیں ایتھے محمد محمد نہیں ہوں بھی ماشد میں سانگی ہر پاس ہے محمد محمد حق حمد آپ نے کہنے جات حمد حق حمد حق حمد حق محمد میرے رسال جنہوں سمجھا یہ بولے سبحان اللہ جنہوں لگ دا میں نمازہ نہ بخشا جانا ہوئی چپ روے جیڑا روزہ نہ بخشا جانا ہوئی چپ روے جیڑا حاج زکاة نہ بخشا جانا ہوئی چپ روے جیڑا محمد دی شفاعت نہ بخشا جانا او چمدے سبحان اللہ سنیا نتے مانے اساں تے حضور دی شفاعت نہ بخشا پر ادھے مطلب نہیں کہ تُس ہی نمازہ ہی نہ پڑھو ہاں ہاں ماذا اللہ تُس ہی آنکھوں جی شفاعت علی بخشش ہونی ہے تیرے نمازہ پڑھاں دیکھی دو لے پر شفاعت دھونا گھار دیئے تیرے جی کمری والے قیامت نہیں کیچھڑے تو میرا ہے ہی نہیں تیرے پلے کی رائے جانا ہے اللہ نیازہ فرمادے نے اس دن بندیاں ٹوٹے جاویں گی تیری آو کڑتے ہیں مگروری جس دن کے آہاں پاک محمد یہ نہیں امت میری اے میاں سا فرمادے نے چٹی چادر عملہ والی اے چٹی چادر عملہ والی تیرے نمازہ پڑھاں تیرے نمازہ پڑھاں کو موں لے کے حضور بھی بار گچھ جا جاتے ہیں کہ تیرے حضور جو سامنے جانے شرمیدگی نہ ہو جائے حضور نے جو پچھ لیا نمازہ کیوں نہیں پڑھیاں تھے کی جواب دے گا جو سرکار نے پچھ لیا تھے نو میری داڑی چنگی نہیں سیلا گئی پھر کی جواب دے گا لہذا عملہ دے کوئی پڑھ لے بیچھنا کوئی تھوڑے عمل لے کے جایا جی کہ جیڑا حضور نمازہ پڑھاں جو گئی ہو جائی جی میں ارد کر دے گا میں ایک اور نقطہ ارد کر دیم میں نے دس ہو اللہ نے پتہ نہ جنتی کیڑھا تھے دوسری کیڑھا بلکہ نبی پاک نے بھی پتہ ہے کیونکہ حضور نے فرمایا میں نے اس آخری بندے تھا پتہ جی نے دوزخ چنگی کر کے جنت چجھانا تھے آخری دہ بھی پتہ حضور دیکھ صاحبی عدرت زیاد آئے سویر سویر نبی پاک نے فرمایا سویر کی میں ارد کی تھی یا رسول اللہ سویر اینج کی تھی ہے کہ جنت دوزخ منو نظر آ رہی ہے میں بیکھ رہے جنتی جنتی چھ بیٹھ رہے ہیں دوزخی دوزخی دوزخ والے جا رہے ہیں آنکھ ہوتے میں دستی میں جنتی کیڑھا تو دوزخی کیڑھا ہے ایس طرح کر کے نبی پاک اپنے ہونٹ مبارک اپنے دندہ دے بیٹھ لائے ہیں حضور نے فرمایا چوپ اس کا دے راز نہیں کھول لی دے جیڑے محرم راز حقیقت آن دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں بیکھیا اوکر نگلدہ جنہ بیکھ لے وہ بول دے نہیں یار صحابی نو پتہ جنتی کیڑھا تو دوزخی کیڑھا نبی نو پتہ جنتی دوزخی کیڑھا تو راب نو نہیں پتہ تو راب نو پتہ جنتی دوزخی کیڑھا پھر چاہی جاتے ایسینا کہ ادھر بندہ مرے ادھر اللہ پریشتہ نے فرمایا انہوں دوزخ چلا جو اے دوزخی ہے ادھر مرے ادھر اللہ فرمایا جنتی چلا جو اے جنتی ہے تو جدو پتہ جو اے جنتی دوزخی کیڑھا ہے پھر اللہ نے قیامت دا دن کیوں رکھے قیامت دا دن رکھنی وجہ کی ہے لوگانوں کیوں بکھانا کہ آؤ عمل تولے ادھر جناہ زیادہ دوزخ چھ جائے گا ادھر نیکی ہے ادھر جناہ زیادہ اے جنتی جائے گا لوگانوں پھر خاندی کی بہت ہے قیامت دا دن کیوں رکھے اللہ نے دا سیاک عملی والی میں انہوں نے پتہ جنتی کی راتوزخی کی رائے او جڑے دنیا تے تیری انشانہ نہیں مندر ہے جدو قیامت دوزخی جس چھتا گا اے اوشہ بات کر کے جنتی بے جے گا اسے دنوں نے پتہ لگی جائے گا گناہ مادنہ دے تو دخی بندیشی جنت محمد نے لا کذبی محمد تکبیر محمد مرانہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لگیا رب نے قیامت دا دن محمد دیا شانہ دا سنوات دے رکھیا ہویا آپ ایک کو میرے سونے دیا شانہ ہاں فقط اتنا سبب ہے انہیں اقاد بز میں محشر کھا کہ ان کی شان محبوبی دکھائے جانے والی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام و حدیث پاک کے چوندہ کہ ایک اگناگار میں فرشتے دوزخ خیل کھچ کے لے جانگے وہ شور مچائے گا سلام کو لگوز لگا تے بابا آدم فرمان گے چلتی دا سکیدہ امتی ہیں وہ کہے گا میں کملی والے دا امتی ہیں حضرت بابا آدم فرمان گے احمد احمد حضور فرمان گے جی بابا تے آدم علیہ السلام کہن گے آو ایک ہو آ توڑے دا امتی نو دوزخش فرشتے لے چلے نبی پاک فرمان گے فرشتے ہو ٹھہر جو فرشتے عرض کرن گے جی اسی اللہ دے حکم دے پاباندہ حضور اللہ دی بار کے چلت کرن گے اللہ فرمان گے فرشتے ہو او کرو جو میرا کملی والا کیندہ ہے فرشتے رکھ جان گے نبی پاک فرمان گے کیوں لکے جا رہے او کہن گے یا رسول اللہ دے گناہ زیادہ تے نیکیاں تھوڑیاں حضور فرمان گے عمل دولو عمل دولے جامر گے نا تے او دے گناہ والا پلڑا بھاری تے نیکیاں والا حل کا اے اینجے کر کے نبی پاک پرچی نکال کے نا تے او دے نیکیاں والے پلڑے چھ رکھن گے تے نیکیاں والا حل کا بھاری تے گناہ والا حل کا اللہ فرمائے گا نو جنت چلے جو نو جبانہ جربلے پریسوں نو جنت والا کے جان گے کملی والے نورت کرے گا اے سونی شکل والے آئے تھے ماں پتر دی نہیں بندی اجباپ اپنی اولاد دنی بن گیا اور یارد نہیں بندے اسی کون جرے میرے ہمیں کم بے آم بے ہو حضور فرمائے گے میں تیرا نبی آؤ وہ عرض کرے گا کملی والے آؤ آنکھ ڈینے کی میرے پلے کے رکھی جائیں جنہیں میرا بزر دھاری کر دیتا ہے حضور فرمائے گے تو ساں بھول جانے ایسا بھولنا کوئی یہ نہیں نبی پاک نے بھولنا نہیں ایک اراد سونے لگیا جرود پڑھ کے شکاس ہے تو کہ سوگیاس ہے مکتھا کر کے رکھیا میں تیرے مکتھا کر کے رکھیا آسی رات انہوں سون لگیا حضور تے دروشری پڑھ کے سویا کرو باوزو سویا کرو جے ڈرونیاں خواباں ویکنی ہے پھر فلم ویکنی ہے جے فلم تے گانے سن کے سووے گا تے خواب ڈرونے ہوں گا تے جے باوزو دروشری پڑھ دا سوو جائیں گا تے پھر خواب جے درود والا ماہی آوے گا یاد رکھیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو دروشری پڑھ دے باوزو نوجبانو سویا کرو اور حضور علیہ السلام دے شفاہ دے جے تسی امید تے تمنا تے یقین رکھ دے ہو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہیں اقدر سے چروزانہ کنڈی کھڑکا کے نا تے دروشری کنڈی درود والی ہیں کھڑکا کے سویا کرو سنگل کتنا بھی لمبا ہوئے نا او دا ایک سیرہ ہلائی ہے تے دوسرا بھی ہلد ہے نا بس تے دروشری پڑھ کے کنڈی کھڑکا دے کر کہ مدینہ کنڈی کھڑک جائے گی کہ میرا غلام پہ یاد کر دے لہٰذا دروشری پڑھ کے باوزو سویا کرو انہوں جبانے آکھا شیر انہیں بچے نے ایک واقعہ آکھا پچھو بھی بڑیاں میں تمنا تے آرزوان دے خواہ شان دے آرے نے ایک باج گیا میں اگے جانے تے اینا دیکھ شیر سنالو باقی سارے ماں اتار کر کے چلیں ہم پھر کسے دن آکے اتار دیں مانگا آرے بے اللہ لوگی رشاد فرما دیں املا آبادے لنگ لنگ جان دے بے عملے غدے کھان دے دبن نہ دین محمد برشاو ہند کامل پیر جنا دے ماشاءاللہ جی دعوت سلامی مدرسہ جی فضان مدینہ تو ایتھے قریب ہی اپنے بچے نواتے داخل بھی کراؤ اور بچے نو دین دی تعلیم حاصل کروا چند عالم دین کے حاضر قرآن بناو اللہ تعالی صلیح حاضری قدول صلیح آمین و آخر دوائیہ الحمدللہ رب العالمین